اسلام علیکم دوستو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس کامیاب یوٹیوبر کے کورس میں میں ہوں محمد زیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو زیاء یوٹیوب چینل دوستو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک پورا دیکھنا ہے دوستو پیچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یوٹیوب چینل بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کون کون سے ٹاپک پر یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں اور کون کون سے ٹاپک ایسے ہیں جن پر اگر ہم یوٹیوب چینل بنائیں تو وہ جلدی گروہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ارننگ بھی ہو سکتی ہے دوستو ٹاپک چوز کرنے کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک آپ کا انٹرسٹ اور دوسرا آپ کا نالج دوستو اگر آپ کو کسی چیز میں انٹرسٹ زیادہ ہے تو آپ اس پر چینل بنائیں بہت بیسٹ ہے اور اگر آپ کو کسی چیز پر نالج زیادہ ہے تو آپ اس پر بھی چینل بنا سکتے ہیں اگر آپ کو نہ ہی انٹرسٹ ہے نہ ہی نالج ہے تو میں آپ کو کچھ ایسے ٹاپک بتاؤں گا جس پر اگر آپ چینل بناتے ہیں تو آپ جلدی گروہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹرسٹ کی اگر آپ کو کسی چیز میں انٹرسٹ ہے اور آپ اس ٹاپک پر چینل بناتے ہیں تو آپ کو اس ٹاپک پر کام کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور آپ کبھی تھکیں گے بھی نہیں جیسے اگر آپ کو پولیٹکس میں انٹرسٹ ہے تو آپ پولیٹیکل ایشوز پر اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور ایک نیوز چینل بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ پڑھانے کے شکین ہے تو آپ ایک ٹیچنگ چینل بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ سارا دن گیمز کھیلتے رہتے ہیں آپ کو گیمنگ کا شوق ہے تو آپ ایک گیمنگ چینل بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ پھڑے باز ہیں تو آپ ایک روستنگ چینل بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تو دوستو آپ بات کرتے ہیں نالج کی اگر آپ کو کسی چیز میں نالج زیادہ ہے کسی چیز پر آپ کو فل عبور ہے تو آپ اس پر بھی بہت اچھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں اگر آپ کوئی کاربار کرتے ہیں تو آپ اس بارے میں بھی چینل بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنے کاربار یا اپنے بزنس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو موبائلز میں انٹرسٹ ہے تو آپ موبائلز کے بارے میں ویڈیوز بنا سکتے ہیں کہ کون سا مارڈل آ رہا ہے کون سا مارڈل اچھا جا رہا ہے آپ ملکی حالات کے بارے میں ویڈیو بنا سکتے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا سستہ ہو گیا چینی مہنگی ہوگی سستی ہوگی اس طرح کی ویڈیوز بنا کر بھی آپ اپنے چینل کو چلا سکتے ہیں دوستو اب آپ کو میں کچھ ایسے ٹاپکس بتاتا ہوں جس پر اگر آپ چینل بناتے ہیں تو آپ کا چینل جلدی گروہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اچھی خاصی ارننگ بھی ہو سکتی آپ کو سی پی سی زیادہ مل سکتا ہے دوستو نمبر وان پہ آتا ہے نیوز چینل آپ ایک نیوز چینل بھی بنا سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا حقیقت ٹی وی اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی کی کوئی ایک ہورڈ نیوز اٹھاتا ہے اس پہ اپنا تفسرہ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آگے یہ ہو سکتا ہے کافی بار اس کی باتیں صحیح ہو جاتی ہیں کافی بار اس کی باتیں غلط بھی ہو جاتی ہیں اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں اس کے ملینز میں فینز ہیں آپ بھی اسی طرح کا ایک چینل بنا سکتے ہیں جس میں آپ کوئی بھی ایک ہورڈ نیوز پکڑ لیں اس کے اوپر اپنا تفسرہ کریں اور اپنی رائے دیں کہ آگے یہ ہو سکتا ہے دوستو نیکس آتا ہے گیمنگ چینل آپ ایک گیمنگ چینل بھی بنا سکتے ہیں دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں گیمز کھیلنے کا شوق ہوگا تو وہ اپنے شوق کو بھی پورا کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے چینل کو بھی چلا سکتے ہیں دوستو اس میں کرنا کیا ہے آپ نے گیمز ریکارڈ کرنی ہے اور گیمز سے ساتھ کچھ کمینٹری کرنی ہے کچھ شوقل میلا کرنا ہے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کر دینا ہے اور دوستو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چینل کیسے گروہ ہوتا ہے کیونکہ گیمنگ چینل میں کمپیٹیشن بہت کم ہے پاکستان میں اچھے گیمنگ چینل بہت کم ہیں دوستو نیکس آتا ہے اگر آپ کو اونلائن ارننگ کے بارے میں نالج ہے تو آپ اس پر چینل بنا سکتے ہیں اور دوستو اس پر اگر آپ چینل بناتے ہیں تو آپ کا چینل بہت تیزی سے گروہ ہوگا اس میں ملینز میں سرچس ہوتی ہیں کیونکہ جوبز کے حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اس لیے لوگوں کا رجحان اونلائن ارننگ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اس لیے آپ کا چینل تیزی سے گروہ ہو سکتا ہے اور آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ فیمیل ہیں اور اچھی کوکنگ کر لیتی ہیں تو آپ کوکنگ کا ایک چینل بنا سکتی ہیں آج کل جس نے بھی کچھ بنانا ہو وہ سب سے پہلے یوٹیوب پر جا کر سرچ کرتا ہے اور وہاں سے ڈیفرنٹ ریسپیز دیکھتا ہے اور پھر کچھ بناتا ہے اس پر سرچس بہت زیادہ ہیں اس لیے آپ کا چینل بھی بہت اچھا گروہ کر سکتا ہے اور آپ بھی ارننگ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ بیوٹی ٹپس وغیرہ کا چینل بھی بنا سکتی ہیں کیونکہ فیمیلز اس طرح کی چیزیں یوٹیوب پر بہت زیادہ سرچ کرتی ہیں اور آپ کا چینل جلدی گروہ ہو سکتا ہے دوستو نیکس آتا ہے پبلک ریاکشن آپ پبلک ریاکشن پر بھی چینل بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی ایک نیوز پکلنے جیسے پٹرول مہنگا ہوگے بیجلی مہنگی ہوگی چینی سستی ہوگی اس کے بارے میں عوام سے قویشن کریں اور ان کے ریاکشن دیکھیں اور ان کے ریاکشن کو ریکارڈ کریں اور اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اس کے علاوہ آپ ان سے کوئی فنی قویشن یا کوئی پہلی وغیرہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان کے ریاکشن کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ پرینٹس کا ایک چینل بھی بنا سکتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ والی چیزیں ہیں یہ سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں آپ ایک ٹیکنیکل چینل بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یوٹیوب کا کچھ نالیج ہے تو آپ ایک ٹیکنیکل چینل بنا سکتے ہیں جس میں آپ یوٹیوب کی اپ ڈیٹھ اور پولیسیز کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں اگر آپ کو اب بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دیکھیں کہ آپ یوٹیوب یا گوگل پر سب سے زیادہ کیا سرچ کرتے ہیں آپ اس ٹاپک بر بھی چینل بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ کسی بھی ٹاپک پر چینل بنائے لیکن اس میں آپ نے ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ اس میں آپ کو کم سے کم گناہ نہ ہو سواب نہیں ہوتا تو کم سے کم گناہ نہ ہو آپ کے لئے وہ نجات کا سبب نہیں بنتا تو کم سے کم وہ آپ کی پکڑ کا سبب بھی نہ بنے تو دوستو آپ کوئی بھی ٹاپک سیلیکٹ کریں آپ نے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ میں نے یہ ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے اور میں اس ٹاپک پر کام کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ وہ question بھی comment box میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو چینل کو اگر ابھی تک subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر کے bell notification کو press کر دیں اور اس ویڈیو کو like کر دیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ہماری next ویڈیو میں